نوپر کو صرف نلمبت کیا گیا ہے نوپر شرما کی گرفتاری ہو اسود الدین اویسی کی طرف سے یہ بیان سامنے آیا ہے بی جے پی نوپر کو بچا رہی ہے اویسی کی طرف سے کہا گیا آخر دلی پولیس ایکشن کیوں نہیں لے رہی اے آئی ایم آئی ایم کے ادھیاکش اسود الدین اویسی کی طرف سے یہ بیان سامنے آیا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے جب نوپر شرما کو فٹکار لگی تو اس فٹکار کے بعد اب راجنیتک پرتکریائیں آنی بھی شروع ہو گئی ہے اسود الدین اویسی کی طرف سے بیان سامنے آیا کہ صرف نلمبت کیا گیا ہے گرفتاری بھی ہو نوپر شرما سپریم کورٹ گئی تھی راحت کے لیے لیکن اُلٹے سپریم کورٹ نے نہ صرف فٹکار لگائی بلکہ کہا کہ ابھی تک پولیس نے ایکشن کیوں نہیں لیا ہے بات کرنے کے لیے اسود الدین اویسی صاحبہ ان سے بات کرتے ہیں نوپر شرما اس امید سے سپریم کورٹ گئی تھی کہ ان کو راحت مل جائے گا تمام جو دیس بھر میں ایف آئی آر درج ہیں وہ ایک جگہ ہو جائے لیکن ایسا کچھ ہوا نہیں اُلٹا سپریم کورٹ کی اوزرویشن کو آپ نے دیکھا ہوگا پہلی پرتکریہ کیا ہے نہیں دیکھئے آنڈربل جس صاحب نے جو کہا ہے وہ ڈیٹیل میں دیکھنا پڑے گا آرڈر کیا ہے مگر اس کو لائیو لاؤ نے بار این بیس میں آپ کی ٹی وی چینل نے سب کیری کیا ہے ہم دیش کے پردان منطری سے دوبارہ اپیل کرتے ہیں ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ نوپر شرما کو ایریس کروائیے خانون کو اپنا کام کرنے دیجئے بی جی پی یہ کہتی ہے کہ وہ بی جی پی صاحب بار بار پردان منطری کو کیوں لپیٹتے ہیں وہ تو بی جی پی میں تھی وہ بی جی پی نے انہوں نے نیلمبیت کر دیا ہے کیا نیلمبیت پنیشمنٹ ہے کیا وہ این ای سی کی ممبر ہے سپوکس پرسن ڈیٹا سسپنڈ کر دیا کہ ہیدر آباد سہی بر آباد میں جس کا کور کرنے آپ بھی آئے ہیں وہ این ای سی میں جائیں گی کیا وہ کیا وہ بیٹھ کے بات کریں گی وہ سسپنشن پنیشمنٹ نہیں ہے نا ادھے پور کی جو گھٹنا ہوئی ہے وہ ہوریفک ہے کریمینل ہے اس کو جتنا بھی کنڈیم کرے کم ہے مسلم سماج کے بڑے بڑے آرگنیزیشنز نے سب نے اس کا کٹیگورکلی اس کا کنڈیم کیا ہے اس کو کہا ہے کہ آپ نہیں کر سکتے کسی کا جان نہیں لے سکتے آپ کا اختیاری نہیں ہے جان لینا خانون اپنا کام کرنا چاہیے ہوا ہے اور اس بی ایس پی ادھیاکش اوپی راجبر سے خاص بات چیت کی ہی ہماری گھٹ بندھن کا انجن خراب نہیں راجبر کی طرف سے یہ کہا گیا انجن چل نہیں رہا رکا ہے بس دوہزار چوبیس چناؤ پر اوپی راجبر کا یہ بڑا بیان سامنے ہے دوہزار چیت کنی پین،سکتا ہے کسی بھی بڑا بیانی آتی بڑا بیانی آتی ہے